وجدان سامس سیسٹم سے الکورت کہ ہمارے اوپر جتنی بھی تکلیفیں آنی ہیں آ جائیں لیکن محبوب کو کوئی تکلیف نہ آئے محبوب کو کوئی تکلیف نہ آئے اب سیدنا عباقہ صدیق گار کے اندر جاتے ہیں گار کے اچھی طرح صفائی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد جتنے بھی سراخ تھے سارے اپنے کپڑے کو پھاڑا سراخ بند کیے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک سراخ رہا گیا ایک میں آتا ہے دو سراخ رہا گئے پھر انہوں نے حضور کو بلایا بلا کر نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عباقہ صدیق کی گودنے سر رکھا با صدیق تیرے مقدر پر گربان کہ جن کے نلین کو عرش کرتا ہے آج وہ تیرے زانبے سر رکھ کے آرام فرما رہے جو سراخ بچے تھے سیدنا عباقہ صدیق نے اپنے ایڑی مبارک سراخ پر رکھتی سراخ پر رکھی اللہ اکبر وہ سام تھا اس کی الادہ پاس ہے وہ کہاں سے آیا تھا کتنی اس کی عمر تھی اس کا کیا نام تک اور کیوں آیا تھا اس غار کے اندر اس نے اتنے سراخ کیوں نکالے تھے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اس نے اتنے سراخ اس لئے کیے تھے اس کو پتا تھا کہ محبوب نے اس غار میں آرام فرمانا ہے اس غار میں آرام فرمانا ہے سراخ اس لئے زیادہ کر دیئے اگر ایک بند ہو گیا تو دوسرے سے محبوب کو دیکھ لوں گا اگر دوسرا بند ہو جائے گا تیسرے سے دیکھ لوں گا اتنے سراخ اس لئے کر دیئے وہ عاشق تھا سام اس کی الادہ باعث ہے اب دیکھو سام نے ڈریکٹ سیدنا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو نہیں ڈسا ڈریکٹ نہیں ڈسا بلکہ جب ایڑی مبارک سراخ کے اوپر رکھی نہ تو سام نے پہلے اپنے سر کو ایڑی مبارک سیاسب ملا مس کیا کہ کہیں ایڑی کو سیڑ پہ کریں اور میں محبوب کا دیدار کرلوں سام نے ڈریکٹ ڈسا نہیں ہے بلکہ اس نے پہلے ملا تھا کہ پاؤں کو ہٹائیں اور میں محبوب کا دیدار کرلوں لیکن اسے کیا پتا تھا میں تو کچھ نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ محبوب ہے وہ تو عاشق بھی بڑے عاشق سیدنا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سام نے جب دیکھا نہیں ہے اب بات نہیں بنی ملنے سے بات نہیں بنی پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے ڈسا ایک مرتبہ ڈسا پھر بھی بات نہیں بنی وہ ڈس آ گیا اللہ اکبر سیدنا اب وقت صدیق نے اپنے ایرم بارک کو ہلایا نہیں ہے ہلایا نہیں ہے تین دین تین راتیں حضور اُدسگار میں رہی ہیں اور ڈریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چہرے کو دیکھتے رہے ہیں اب وقت صدیق دیکھتے رہے ہیں مصطفیٰ کی چہرے کو ایسا دیکھا ہے ایسا دیکھا ہے اب دیکھو کہ سامنے ڈسا ہے اللہ حکم جب حضور ابی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے نہ اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی آنکھوں میں آنس ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اب وقت کس بات نے رولایا عرض کی یار صلی اللہ سامنے ڈس لیا ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کے پاس لے جاتا ہوں کسی ٹائٹر کے پاس لے جاتا ہوں میرے مصطفیٰ نے ایسے لعاب شفاہ کو ایڈیم بار پر لگایا اسی وقت شفاہ مل گیا اسی وقت ہی آرام آ گیا اب دیکھو تین دن تین راتیں دریکٹ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنے والی ہستی کا عالم کیا ہو گیا فرما دیا جب ادھر سے نکلے نہ مدینے کی طرف جانے لگے نہ اللہ مدینے والوں کو پتا چال گیا کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں انہوں نے استقبال کے لیے حضور کا انشان کرنے استقبال کے لیے گھروں سے لوگ نکل آئے اور حضور کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہو گئے اب نبی کریم علیہ السلام جب جانے لگے نہ تو دیکھیں ایک طرف سیدنا وقت صدیق ہے اور حضور ایک طرف ہے تین دن تین راتیں دریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور سیدنا وقت صدیق چہرے پر پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا تین دن تین راتیں دریکٹ حضور کا نور پڑھتا رہا پھر کیا ہوا جب مدینے میں گئے نہ تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے اب دیکھو تین 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 راتیں دریکٹ کوئی اندر کوئی کپڑا حائل نہیں تھا کوئی چیز نہیں ہے اب دیکھو زانو کے اندر گود میں نبی کریم علیہ السلام عرام فرما رہے ہیں اب وقت صدیق دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تین 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 راتیں مصطفیٰ نے اتنا رنگا اتنا رنگا اتنا رنگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا غلام کون ہے آقا کون ہے اللہ اکبر پھر کیا کیا سیدنا اب وقت صدیق نے ایسے کپڑے کو اپنے چہرے کو آگے کر لیا گویا یہ کہہ رہے تھے لوگوں غلام یہ ہے آقا تو وہی ہے بس یہی ہوا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے جمال گھنڈا رنگ دیا اللہ اکبر تو یہ سیدنا اب وقت صدیق کی ذات اکرام نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد بلافس جس کو خلافت میں لیا اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے اور ان کا آپس میں اتنی محبت اتنا پیار اللہ اکبر سیدنا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی شریف خدا کی بارکہ میں جاتے ہیں مسکرا رہے ہیں کہا علی مبارک ہو مبارک ہو کس بات کی مبارک ہے کہا میں ابھی حضور سے سن کر آیا ہوں کہ جنت کی ٹکٹیں علی بانٹیں گے علی دیں گے آگے سے جب یہ کہا نا سیدنا اب وقت صدیق نے تو مولا علی شریف خدا مسکرانے لگ گئی کہا کہ آپ کیوں مسکرانے ہیں فرمایا حضور نے ساری بات نہیں بتائی کہا کیا ساری بات کیا فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا لیکن علی جنت کی ٹکٹ اس ٹکٹ اس ہی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا نغر نغر گلی گلی ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں علی 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اللہ حکبر اور ان کا آپس میں دیکھو نا حضور نے فرمایا کہ ٹکٹیں علی دے گا لیکن علی ٹکٹ اس ہی کو دے گا جس کے دل میں محبتیں صدیق اکبر ہوگی اللہ اکبر میراج شریف کی راج حضور نبی کریم علیہ السلام جبریل امین سے فرمایا کہ لوگوں نے ماننے نہیں ہے کہ آپ کے رات کے مختصر حصے میں یہاں تک چلا گیا سیر کی لوگ ماننے گئے ہی نہیں تو حضرت جبریل امین کیا کہا عرض کی یا رسولہ کوئی مانے یا نہ مانے ابو بگر صدیق ضرور مان جائیں گے کیوں فرمایا وہ صدیق ہیں وہ سچے ہیں پھر صبح کیا ہوا حضور نے جب فرمایا میں رات و رات رب کے ہاں گیا میں نے سیر کی تو ابو جہل کا دعا لگ گیا وہ اس نے کہا جا کرنا سیدنا ابو بگر صدیق کے دروازے کو دستک دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات و رات رب کے ہاں گیا اور پھر ساتھ و آسمان پھر اوپر میں نے اتنی سیر کی مانے میں بات آتی ہے سیدنا ابو بگر صدیق نے فرمایا کہ نہیں اب اس کا یہ ذہن تھا کہ میں دوسری طرح سے بات کو گما کر لاؤں گا تو کہا مانے میں بات تو نہیں آتی کہا نہیں آتی کہا تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا جب ابو جہل نے حضور کا نام لیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بلا سوچے سمجھے اسی وقت جواب دے دیا فرمایا اگر حضور نے یہ فرمایا تو پھر سچ ہے اگر حضور نے یہ فرمایا تو پھر سچ ہے ہم کیوں کہ کیوں کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور دا بے انچنگا لگ رہی جب حضور نے فرما دیا پھر کس بات کی گرنٹی جب حضور نے فرما دیا پھر حق ہے سچ ہے اللہ اکبر تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتِ گرامی آج لوگ بک بک کرتے ہیں اور کس قدر گزر جاتے ہیں نوز بلا مولا علی شریف خدا کو ادھر لے آتی ہیں اور حضرت صدیق اکبر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں خدا کی عزت قسم اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا کام نہیں بنے گا کام تب بھی بنے گا جب حضور کے ہر صحابی کا آدھر آپ کے دل میں ہوگا اللہ اکبر سیدنا وگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری چار پائی کو جنادے کو لے کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کے حجرے کے پاس رکھ دینا دروازے کے سامنے رکھ دینا اور دعا سلام ارض کرنا اور کہنا یا رسول ابو بکر آئے ہیں اگر دروازہ کھل جائے اندر دفنا دینا نہیں تو جنت البقی کے اندر دفنا دینا اللہ اکبر جب اسی طرح وصال شریف ہوا وسیعت کے مطابق آپ کی چار پائی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حجرہ کے سامنے رکھا گیا اور فرما ارض کے یا رسول اللہ سلام ہے ابو بکر کی طرف سے اور غلام آیا ہے کیا حکم ہے کہتے ہیں جب یہ کہانا تو نبی کریم علیہ السلام کی دربارے اکتس کا دروازہ کھلا اندر سے اواز ادخل الحبیب جلدی کلو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو ہاں جو لوگ بک بک کرتے ہیں سیدنا ابوہ کا صدیق کے بارے میں اب دیکھو نا ان کا مزار کی در ہے آج بھی کس کستی کے ساتھ ہیں اور آرام فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا ہم دنیا میں اس طرح رہی ہیں اس طرف ابوہ کا صدیق ہیں ادھر عمر فاروق ہیں اور قبر کے اندر بھی اس طرح ہیں کل قبر سے جب اٹھیں گے حضور نے فرمایا ہم اسی طرح اٹھیں دائیں طرف سیدنا ابوہ کا صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر